آج آپ دوستو وقاس عزیز اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور میرے ساتھ ہمارے جدید جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلیزم کہیں یا پاکستان کی جدید صحافت کا ایک ابرتہ ہوا ستارہ جناب بلال اباسی صاحب تشریف کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ کاریت سے بلال بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت جلدی ماشاءاللہ آپ نے نئے لوگوں میں اپنا نام بنایا مقام بنایا میاں نواز شریف صاحب کے آج انتہائی اہم کیسز ہیں اتصاب عدالت میں ان کے وکیل تھوڑی دیر قبل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک تو زمانت دی جائے دوسرا زب چھدہ جو پراپرٹی ہے وہ ریلیز کی جائے اور تیسرا یہ کہ اب جب دوبارہ وہ یہاں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آئیں گے تھوڑی دیر بعد تو یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ چار سال بات سرنڈر کرنے کے لیے آ رہے ہیں تین نکات تین کیسز تین سوال تین موتے بلال عباسی کیا کہتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے آپ ہمارے استاد ہیں ہم آپ سے سیکھ رہے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بڑی نوازش دیکھیں اس ملک میں ہمارا جو سسٹم ہے نا بسد اعترام وہ کمپرومائز ہے میاں نواز شریف صاحب کو تنخواہ بلیک لائر ڈشنری سے قانون دیکھا اور دی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی دس ہزار درم کوئی کیس نہیں تھا اس ملک کی جو کرتا درتا لوگیں ان کا نام لینا میرے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے آپ کے چینل کے لیے اس ملک کا جو نظام ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ان سیاستدانوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے بغیر ان کو ٹکٹ بھی نہیں لینے دیتی اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نوازشریف صاحب کا جو کیس ہے تین کیسزیں ایک تو اعتصاب عدالت میں ہے وہ ڈیڑھ بجے کیس ہوگا اور اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ کیس ہے اور یہ وہی توشہ خانہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو تین سال سزا ہوئی ہے لاکر بے جرمانہ ہوئے ہیں چھیک ہے سزا تو ختم ہوگی خیر نائلیت برقرار ہے اس کے علاوہ دو کیسز ہیں جس میں میاں نوازشریف صاحب سزائی اختبی ہیں اشتیاری بھی ہیں کارڈ رفتوں کے میڈیکل ریلیف پر اپنے جو بھائی تھے شہبازشریف صاحب انہوں نے زمانت دی تھی ایفی ڈیوٹ دیا تھا وہ دو کیسز یہ ہیں ایک تو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اور دوسرا الیزیزیا ہے لٹسی چوبیس تاریخ تک زمانت دے رکھی تھی اعتصاب عدالت نے بھی اور ہائی کوٹ نے بھی اور کہا تھا سرنڈر کریں دیکھ تو یہی رہے زمانت مل جائے گی اگر زمانت نہیں ملتی تو نیکسٹراب اڈیالہ سے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے وزیراعظم بنانے کے لیے بلائے اڈیالہ بیجیں گے دیکھیں جو میں نے پروٹوکول دیکھا جو میں نے سیکیورٹی دیکھی وہ تو ایسا نہیں لگ رہا وہ تو وزیراعظم جیسا پروٹوکول مینواز صریف صاحب کو ستائیس تاریخ کے بعد ملنا شروع ہو گئے صحیح یہ بھی آپ کو ناظرین بتاؤں گے یہ سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ کس صدہ سے چلتا ہے جمہوریت کیسے قائم ہوتی ہے اور جمہوریت کو چلاتے کیسے ہیں دوسری جانب آپ نے مختصرا تذکرہ کیا عمران خان صاحب کے کیسز کا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل مبشیر لکمان صاحب نے بھی اپنے ویلاغ میں کہا کہ اگر مقبولیت کو دیکھنا ہے تو دو دن کے لیے صرف عمران خان کو جو ہے وہ باہر نکالو اور ایک دن پہلے نوز کر دو کہ وہ نکل رہا ہے تو جہاں سے اس نے ریاہ ہونا ہوگا وہیں پہ سب سے بڑا جلسہ دیکھ لینا عوامی مقبولیت کا اگر گرام دیکھا جائے تو عمران خان کا آج بھی ویسے کا ویسے دیکھیں عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی تو ہے پاپولیریٹی ہم نے دیکھی عدالتوں میں ہم نے وہ سارا سسٹم مائنس ہوتے دیکھا نو مہی تو جو وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے اور اشتہار دلا رہے تھے ان کا ان کا نقصان ہوا آج مینو آشری بدالت آ رہے ہیں میں نے ان کے سینیٹر افنان اللہ سے پوچھا ناصر بڑ سے پوچھا نحال آشبی سے پوچھا انہوں نے کہ ہم کارگنان نہیں لارے کارگنان آتے ہیں نعرے بازی ہوتی ہے پھر آپ کو بتا ہے ایک دو مقدمات ہوتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ابھی جو پالیسی ہے وہ مفامت کی ہے اور دیکھ یہی رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا بہت سانی میاں نواز شریف صاحب کو جہاں ریلیف ملے گا مفامت کی آپ نے بات کی ہے تو مفامت کینگ جو ہیں وہ تو زرداری صاحب ہیں بڑی خاموشی ہے ان کی جانے سے سر دیکھیں نا طاقت کا جو سرچشم ہے نا اس ملک میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جب آرمی چیف چیف جسیزہ پاکستان آئی ایس آئی چیف ایک پیج پر ہوں تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا دوہزار اٹھارہ میں یہی سسٹم میں نواز شریف کی خلاف تھا نا جنرل فیض جنرل باجوا اور ساکیم نصار تو کیسے میاں نواز شریف صاحب نائل بھی ہو گئے ان کی بیٹی کا کمرے کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا گرفتار بھی ہو گئے پارٹس صدارت سے بھی آٹ گئے سب کچھ ہو گیا بدل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ بدل گئی ہے کل جو فیصلہ آیا ہے قاضی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نو مہی کے جو متاثرین ہیں وہ آپ فوجی عدالتوں میں نہیں سیول عدالتوں میں آئیں گے دیکھا جائے تو یہ سیولین سپر میسی کی بات کی گئی ہے دیکھا جائے تو یہ عدالتوں پہ عوام کا اعتماد قائم کرنے کے لیے فیصلہ دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی بینچ ہے جو بدیال صاحب کا بینچ تھا ان کے قریبی لوگ اتتارر صاحب نے کہے یہ وہی لوگ اپنی تقاریر اور باشن دیتے ہیں جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہی لوگ نا جنرل باجو اور جنرل فیض کو برا بلا کہہ رہے تھے جب اقتدار ملنے والا ہے تو کیسے یس سر کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اعتصاب لیے بغیر اقتدار میں نہیں آؤں گا میاں نواز شریف صاحب نے سرنڈر کیا بھائی جھگ گئے ہیں اسی لیے جو ہے وہ کبوتر ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور چڑیا سے بات کبوتر تک چلی گیا ہے لیکن وہ تو کبوتر بٹھانا انہوں نے یہی کہا ہے کہ وی وانٹو پیس ہمن چاہتے ہیں صحیح صحیح آخری بات ایک کام پاکستانی کی حصیت سے دردے دل رکھنے والے یہ کروڑوں روپیہ عربوں روپیہ یہ جو انہوں نے لگایا ہے اپنے شہنشائیت کے آنے پہ اور پھر یہ ڈول ڈمکے پہ اور اس جیشن پہ اگر یہ فلسطین کے جو مظلوم ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی سپورٹ کے لیے بھیج دیتے تو وہ نیشنلی انٹرنیشنل کاز نہ بن جاتا نواز شریف بھی ایک انٹرنیشنل لیٹر نہ بن جاتے سر جنہوں نے خرچہ کی انہوں نے ایم پی اے ایم این اے کے ٹکٹ لینے نا مسئلہ یہ انہوں نے کچھ دکھانا تھا میں کچھ ایسے لوگ کو کوئی نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے لوگ اگٹھے کر کے ناشتہ کروا گیا اور تصویر مریم نواز کو بھیجی ہیں شہباز شریف صاحب کو حمزہ شہباز کو بھیجی ہیں تاکہ ہمارے پاس لوگ ہیں ہمیں ٹکٹ دیا جائے سر ایوری ٹھنگ اس کیا کہہ سکتا ہوں پلانٹی ہے پلانٹی ہے پلانٹی ہے انڈر اسٹی میٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ اللہ آپ کو دن دھگنی رات چھگنی سرکی عطا کرے اور دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آخری بات یہی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اب ہاتھی کون ہے اور پاؤں کس کا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ شکریہ ایدھے چل رہے ہیں